ایسی خبریں آئی ہیں کہ چین کے کہنے پر پاکستان حافظ سعید کو پاکستان سے نکال کر کہیں اور لے جانے کے جگار میں لگا ہے پچھلے مہینے چین کے راشترپتی اور پاکستان کے پردھان منتری کی چین میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اسی میٹنگ میں حافظ سعید کو پاکستان سے غائب کر کے کہیں اور چھپا دینے کو چین نے پاکستان سے کہا پاکستان کے پالتو آتنکوادیوں کو بے شرمی سے بچانے پر چین کا ٹراک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ ایسی بات چین نے ضرور کہی ہوگی چین نے حافظ سعید پر پاکستان سے یہ کیوں کہا کہاں حافظ سعید کو لے جانے کا پلان چین کے ساتھ مل کر پاکستان بنا رہا ہے اور اس کے پیچھے اصلی کھیل کیا ہے خبردار میں سب سے پہلے اسی کا وشلشن موسیقی پٹھانکوٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ جیشے محمد کا مسود ازہر اور اب ممبائی حملے کا ماسٹر مائنڈ لشکر اے تیبہ کا حافظ سعید یہ دونوں آتنکوادی پاکستان کی آتنک کی فیکٹری کے وہ دو سب سے بڑے برینڈ ایمبیزڈر ہیں جن پر پاکستان کے یار چین کی جان نسار مسود ازہر کو چین سنکت راشتر سے پرتیبندیت آتنک کی گھوشت ہونے سے بچاتا رہا اب حافظ سعید کے لیے وہ پاکستان سے باہر کوئی نیا سرکشت ٹھیکانہ دیکھنے کو کہہ رہا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ چائنہ کو پاکستان کو ٹیرریزم پر سپورٹ کرنا اب دھیرے دھیرے مشکل ہوتا جا رہا ہے ہم لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کچھ دنوں پہلے جب انڈین پرائم منسٹر بھی گئے تھے اس انفارمل میٹنگ کے اندر بھی ٹیرریزم کا ایشو کافی ہوا تھا ابھی ورلڈ اوور پاکستان کی ریپوٹیشن ایک ٹیرریسٹ اسٹیٹ کی طرح ہوتی جا رہی ہے اور چائنہ اس کو بہت دنوں تک سپورٹ نہیں کر پائے گا سوال یہ ہے کہ جس پاکستان میں خود حافظ سعید بڑے آرام سے رہتا ہے اسے پھولی جھوٹ ملی ہے اس کے سر پر پاکستانی سینہ کے جنرلوں اور پاکستان کے سسٹم کا ہاتھ ہو تو پھر اسے پاکستان سے نکال کر باہر کہیں لے جانے کی باتیں کون سے ڈر سے ہو رہی ہیں کیونکہ ایک انگریزی اخبار کی ریپوٹ کے مطابق چین نے پاکستان سے کہا کہ وہ حافظ سعید کے لیے پکشمی ایشیا میں کہیں جگہ خوج اس کی صلاح خود چین کے راشترپتی شی جنپنگ نے پاکستانی پی ایم شاہد خقان عباسی کو دی پچھلے مہینے چین کے بعاؤں میں جنپنگ اور عباسی کی 35 منٹ تک بات ہوئی تھی بتایا گیا کہ ان 35 منٹ میں 10 منٹ تک صرف حافظ سعید کے بارے میں ہی بات ہوتی رہی اگر چین پاکستان کو یہ صلاح دے رہا ہے تو چین سے تو یہ پوچھنا ہوگا کہ آپ ری لوکیٹ کیوں کر رہے ہیں جس نے ممبئی کانڈ کیا تھا اس کو سلاکھوں کے پیچھے ڈال کر کے اس کو سزا ملنی چاہیے میں سمجھتا ہوں موت کی قانون کے تحت اس کو یہ کرنے کے بجائے چائنہ اور پاکستان ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کو کہیں اور بھیج دیا جائے اور چائنہ ہوئی صلاح دے رہا ہے جبکہ چائنہ کھڑا ہوا ہے ایک دوار پال کی طرح مسعود اذر کو بچانے میں کی سنید تراشت اس کو ڈریڈٹ ٹیرڈسک اٹیک دے نہ سکے عجیب و غریب سے برستیتی ہے بھائی یہ ریپورٹ پاکستان میں ڈان نیوز کے ایک ورشت پترکار مباشر زیدی نے پاکستان کے پی ایم شاہد خاخان عباسی کے بے حد قریبیوں سے ملی جانکاری کے آدھار پر دی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جب پاکستان کے پی ایم پچھلے مہینے چین گئے تھے تو راشرپتی شی جنپنگ نے یہ کہا تھا حافظ سعید کو فلحال پاکستان میں لائم لائٹ میں آنے سے دور رکھا جائے کیونکہ اس وقت حافظ سعید کو لے کر انٹرنیشنل پریشر ہے پاکستان سے ایک پلان بنانے کو کہا جس سے حافظ کو کہیں اور بھیجا جائے جن پترکار مباشر زیدی نے یہ خبر دی وہ کل کراچی میں بھی تھے جہاں انٹرنیشنل آتنکوادی حافظ سعید پترکاروں کے ساتھ افطار پارٹی کر رہا تھا انہوں نے حافظ سعید سے سوال پوچھا تو اس نے یہ بھی مانا کہ چین کے کہنے پر پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر چین حافظ سعید کو پاکستان سے کیوں نکلوانا چاہتا ہے چین کی اصلی مشکل پاکستان پر لٹکی انتراشتری پرتیبندوں کی ف ایٹی ایف والی تلوار سے ہے فائننشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو تین مہینے میں آتنک کی فنڈنگ پر ایکشن لینے کو کہا تھا اگر پاکستان یہ ایکشن نہیں لے پاتا ہے تو جون سے وہ ایف ایٹی ایف کی گرے نہیں بلکہ بلکہ بلیک لسٹ میں آ جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آنے جانے والے ہر پیسے کی نگرانی ہوگی اس کے لیے ویتیہ لیندین مشکل ہو جائے گا اس سے پاکستان بھی پھنسا ہے اور اس کا سب سے بڑا پارٹنر چین بھی جو ایف ایٹی ایف میں اس کو چاہ کر بھی بچا نہیں سکا تھا آج جماعت و دعویٰ پر پابندیاں کیوں ہیں دنیا کے پینتیس ملک جس کو ایف ایٹی ایف کے ملک کہتے ہیں سارے دنیا میں بڑے ملک ہیں اکثر ان میں سے ایٹمی قوتیں رکھنے والے ہیں دنیا کے فیصلے کرنے والے ہیں وہ پینتیس ملک پورا ہفتہ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے فیصلہ کیا کر رہے ہیں امریکہ نے خود قرارداد ان پینتیس ملکوں کے سامنے پیش کی ہوئی ہے ڈسکس کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے اور پاکستان کے اندر سب سے بڑا خطرہ جماعت و دعویٰ ان پر پابندیاں لگاؤں اگر اس جماعت پر پابندی نہیں لگتی تو پھر پاکستان پر پابندیاں لگاؤں یہ ایف ای ٹی ایف کے پرتبندوں کا ہی ڈر تھا کہ پاکستان نے پچھلی بار تین مہینے کی محلت ملنے سے ٹھیک پہلے حافظ سعید کی آتنکی نیٹورک پر دکھاوی کے ایکشن لینا شروع کیا تھا لیکن بات تب بن ہی نہیں اور چین بھی اسے بچا نہیں پایا اب چین کتنا بھی اس ریپورٹ کو خارج کرتا رہے لیکن یہ بات بہت ممکن ہے کہ چین ضرور اس بار پاکستان سے کہہ رہا ہوگا کہ بچنا ہے تو حافظ سعید کو نکال اب اس بار چین پاکستان کو کس طرح بچا پانے کے طریقے ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ پاکستان نے اپنے آتنک کی فیکٹری پر کچھ نہیں کیا اور ادھر انٹرنیشنل آتنکوادی حافظ سعید آرام سے اب بھی کھلا گھوم رہا اب تو وہ نیتا گری میں لگ چکا ہے پریس کانفرنس، ریلیاں اور افتار پارٹیاں ہو رہی آج تک پیار چین نے آدھکارک طور پر تو یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی بات چین نے نہیں کہی ہے لیکن جس طرح سے جیش محمد کے آتنکوادی مسود ازہر کو چین سیونکت راشتر سرکشہ پریشت کے پرتبند سے بچاتا رہا ہے اس میں یہ بات بہت ممکن ہے کہ چین نے پاکستان کو یہ کہا ہوگا کہ حافظ سعید کو فلحال پاکستان سے باہر کہیں اور سیٹ کر دو اور یہ بات اسی لیے بھی پختہ ہوتی ہے کیونکہ پاکستان کو اس سمیں اسے ہی پاکستان میں پوری چھوٹ کے ساتھ گھونتا رہا تو چین کے لیے بھی پاکستان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان حافظ سعید کو باہر لے جائے گا تو کہاں یہ پشیم ایشیا کے چوبیس دیشوں میں پرمک دیش ہیں جن کے بارے میں چین حافظ سعید کو چھپانے کے لیے پاکستان سے کہہ رہا ہے لیکن ان دیشوں میں دو ہی دیش ایسے دکھتے ہیں جنہیں پاکستان خود کو اپنا سب سے خریبی مانتا ہے ایک ہے سعودی عرب اور دوسرا ہے ٹرکی اگر حافظ سعید کو چین کے کہنے پر پاکستان اپنے دیش سے نکال کر فلحال کہیں لے جا سکتا ہے تو وہ سعودی عرب اور ٹرکی ہی ہو سکتے ہیں ان دونوں دیشوں کا اس ایف ای ٹی ایف میں بھی رول رہا ہے جس کے پرتیبندوں کے ڈر سے پاکستان کے لیے چین ٹینشن میں ہے ایف ای ٹی ایف میں ٹرکی اکیلا دیش تھا جو پاکستان پر پرتیبند کے خلاف تھا سعودی عرب بھی خلاف تھا لیکن فیصلے کے ان موقع پر وہ بھی پیچھے ہٹ گیا تھا اب چین شاید یہیں پر حافظ سعید کو بھیجنے کے لیے کہنا ہوگا تاکہ فلحال حافظ سعید دنیا کے فوکس پر نہ آئے لیکن حافظ سعید تو پاکستان میں دن دنانتا پھر رہا ہے اسے کس بات کا ڈر ہے جب سینا اور سسٹم کا ہاتھ ہے اس کی ریلیوں اور بھاشن پر کوئی روک نہیں ہے ایف 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 کو لے کر بھی وہ چڑھا ہوا ہے کیونکہ مجبوری میں ہی سہی دکھاوے میں ہی سہی پاکستان کو اس پر ایکشن لینا پڑتا ہے ان کو گری لسٹ میں ڈالو پھر ان کو بلیک لسٹ کر دو یہ 35 ملک پورا ہفتہ بیٹھ کے ان چیزوں پر غورو فکر کرتے ہیں بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور بھائی ہم کون ہیں کیا مسئلہ ہے ہمارا آج مغرب یہ مان چکا انڈیا نے شور مچا مچا کے پروپیگنڈے کر کر کے مدین خفیہ ملاقاتے کر کر کے امریکیوں کے ساتھ اسرائیلیوں کے ساتھ مغربی ملکوں کے حکمرانوں کے ساتھ انہوں نے یہ خفیہ ملاقاتے کر کر کے سب کو ایک بات سمجھائی ہے کہ یہ یہ جماعت یہ جماعت ایسی ہے کہ ہمارے لیے برے صغیر کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ کھڑی ہو گئی ہے آج مسئلہ کشمیر کا ہے کل مسئلہ ہند کا بننے والا ہے اگر ان کو نہ روکا تو دنیا کے اندر خطرہ ہے یہ سب نے سب کو یہ بات سمجھائی وہ پینتیس ملک اس بات کے قائل ہوئے اور ہمارے اسلام آباد کے صفیر اور یہ ودارت خارجہ کا ڈسک یہ ناکام ہوا حافظ سعید کو کس بات کا ڈر ہے اس کے آتنکی بول کل بھی تھے اور آج بھی نتاگیری اس کا نیا چسکا ہے جسے خود پاکستانی سینہ نے اپنی راجنیتی میں اسے لگایا ہے پاکستانی سینہ کے پورو جنرل اور راشعپتی اس کے فین بنے ہیں لشکر تیبہ کو تو سب سے بڑا سپورٹر میں ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں لشکر تیبہ والے اور یہ جماعت الدعوہ والے اور آپ بھی ان کو پسند کرتے ہیں وہ آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ ان کو پسند کرتے ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں بلکل آپ حافظ سعید سب کوئی پسند کرتے ہیں یس میں نے ملا ہوں ان سے جب آتنکوادی حافظ سعید کے ایسے فین ہو تو پھر اسے کیوں نہیں لگے گا کہ پاکستان کا سسٹم اس کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا بھلے ہی ابھی دکھاوے کے لیے اس کی پروپٹی پر سرکاری قبضہ کیا گیا سب سے زیادہ مجھے گرفتار کیا پرویز مشرف نے آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ اس کی حکومت میں میری گرفتاریاں نظر بندیاں آج دیکھ لو الحمدللہ ہم نے جو کردار پیش کیا آج پرویز مشرف ہمارا نمائندہ بان کے ہماری باتیں چینلوں کے اوپر کر رہا آپ سن رہے ہیں اس وقت گرفتار کر رہا تھا آج آج وہ اللہ کے فضل سے نمائندگی کر رہا ہے آج کے یہ حکمران جو ہمارے خلاف پابندیاں لگا رہے ہیں انشاءاللہ کل یہی یہی آپ کا نام لے لے کر بتائیں گے کہ اس ملک کے محافظ یہ لوگ ہیں یہ باتیں حافظ سعید ابھی کچھ ہفتے پہلے پاکستانی پنجاب کے بہاولپور میں بول رہا تھا جس کا آڈیو ہم کو ملا ہے کل کراچی میں پترکاروں کے ساتھ افتار پارٹی کے فوٹو ہم آپ کو دکھا ہی چکے ہیں وہ نتاگیری میں لگا ہے کیونکہ جولائی میں پاکستان میں چناؤ بھی ہونے ہیں ایسے میں وہ بھلا پاکستان سے باہر جائے گا ایسا مشکل لگتا ہے بھلے ہی چین کتنا بھی کہتا رہے آج تک بیورو خبردار نے اب اس بڑی انٹرنیشنل خبر کا وشلیشن جو اس وقت پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہی امریکی ریشترپتی ڈانلڈ ٹرم اور اترکوریا کے نیتا کیم جونگ اون کے بیچ کچھ ہفتوں کی دوستی آخرکار بریک اپ میں بدل گئی ہے 12 جون کو سنگاپور میں دونوں کی میٹنگ کا پوری دنیا کو انتظار تھا لیکن ٹرمپ نے کیم کو چٹھی لکھ کر کہہ دیا کہ مجبور ہو کر یہ میٹنگ انہوں نے کیانسل کر دی ہے آخر میں ٹرمپ نے کیم کو یہ بھی یاد دلا دیا کہ ان کے پاس بڑا آٹم بم ہے اس پورے گھٹنا کرم میں ڈانلڈ ٹرمپ بہت سمارٹ نکلے انہوں نے اترکوریا سے اپنے بندھک بھی چھڑا لیے اترکوریا کو آٹم بم چھوڑنے کی قسم بھی دلا دی اور آخر میں آ کر میٹنگ بھی کیانسل کر دی امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ اور اترکوریا کی نیتا کیم جونگون پھر ید کی راہ پر بڑھ سکتے ہیں اچانک بدلے حالات میں دنیا کو تیسرے وشویت کی آہٹ سنائی پڑھنے لگی ہے کیونکہ ٹرمپ اور کیم پھر ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے کیم جونگون سے ملاقات رد کر دی ہے یہ ملاقات 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی تھی لیکن امریکار اترکوریا کے بیچ ایک دوسرے کے خلاف ہوئی بیان بازیوں کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ نے ملاقات نہ کرنے کیم جونگون کو لکھی گئی ٹرمپ کی چٹھی میں کہا گیا ہے میں آپ سے ملنے کو اتسک تھا افسوس ہے کہ آپ کے تازہ بیان میں جتائے گئے گصے اور شترطہ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملاقات نرر تھک ہے ٹرمپ کا یہ فیصلہ ایسے دن آیا ہے جب اترکوریا نے پنگیری کی انہی پہاڑیوں میں موجود پرمانو پرکشن کی سرنگوں کو دھست کیا ہے سرنگوں کو دھست کیے جانے سے ایک دن پہلے ہی یہ سیٹلائٹ تصویر ہے کیم جونگون کے دیش اترکوریا نے कریب 20 ویدیشی پترکاروں کی موجودگی میں اپنے اسثانیے سمیں کے مطابق گروہر شام چار بجے ٹیسٹ سائٹ کی تین سرنگوں کو نشٹ کیا کیم جونگون نے پرمانو پرکشن اسثل کو نشٹ کرنے کا وعدہ تو نبھایا لیکن بیتے دس دنوں میں دونوں طرف سے تلکھی بھرے بیان سنائی پڑ رہے تھے اب 12 جون کی باتچیت کو رد کرتے ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ نے کیم جونگون کو جو چچھ لکھی ہے اس میں نے دھمکی کا انداز بھی شامل ہے ٹرمپ نے لکھا آپ اپنے پرمانو شمتہ کی بات کرتے ہیں لیکن ہمارے پرمانو ہتھیار بہت بڑے اور طاقتور ہیں میں ایشور سے پراتنا کرتا ہوں کہ ان کا استعمال کبھی نہ کرنا پڑے ظاہر طور پر ٹرمپ اور کیم جونگون کی ملاقات کے بہانے دنیا شانتی کی جو آس لگائے بیٹھی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے کل تک شانتی دودھ بنے ٹرمپ اور کیم کے بیچ تازہ تازہ یہ دشمنی دنیا کو اگر تیسرے وشوید کیوں ڈھکے لے گی تو سب سے زیادہ اثر کوریای پرائیدویپ میں پڑے گا ویسے باتچیت رد کرنے کا ٹرمپ کا فیصلہ اتر کوریا کے پنگیری پرمانو ستھلکے نشٹ ہونی کی پوشٹی کے بعد سامنے آیا لیکن اس سے سنکیت صاف طور پر امیرکی اپراشپتی مائک پینس نے ایک دن پہلے دے دیئے تھے حالانکہ چین نے چیتایا تھا کہ باتچیت سے ہٹنا صحیح فیصلہ نہیں ہوگا لیکن اب تو تیر کمان سے نکل گیا ہے حالانکہ ٹرمپ نے کم کو دھمکاتے ہوئے اپنی چٹھی میں یہ بھی لکھا اگر آپ اس اہم ملاقات کو کرنے کے لیے اپنا من بدلیں تو مجھے فون کرنے یا چٹھی لکھنے میں سنکوچ نہ کریں لیکن یہ سلاہ نہیں دھمکی ہی ہے اور کم بھی پلٹوار ضرور کرے گا آج تک بیورو کامیابی کا جنون ہونا چاہیے پھر مشکلوں کی کیا حصیت آٹھ مہینے پہلے نیوی کی چھ مہلہ ادھکاری اسی وچار کو دل میں بٹھا کر سمندر کے راستے پوری دنیا کا چکر لگانے کے لیے نکلی تھی پھر مشکلیں آتی گئیں ان کے جذبے سے ہارتی رہیں دو سو چوان دن میں سمندر کے راستے دنیا کو ناپ کر نیوی کی یہ چھ مہلہ آفیسرز جب گوہ کے تٹ پر واپس اتری تو پورے دیش نے انہیں نیوی کی نائکاؤں کے خطاب سے نوازا خبردار میں اب ہم نیوی کی ان نائکاؤں سے آپ کی خاص ملاقات کروائیں گے جنہوں نے پچھلے سال 10 ستمبر کو صرف 55 فیٹ کی بوٹ آئین ایس تارینی میں بیٹھ کر اس ابھیان کی شروعات کی تھی جس کا نام تھا ناویکہ ساغر پرکرما اس ابھیان کا نیترتو لیفٹیننٹ کمانڈر ورتکہ جوشی کر رہی تھی جبکہ لیفٹیننٹ کمانڈر پرتبھا جاموال سواتی پی لیفٹیننٹ ایشواریا بودھا پتی ایس ویجیہ دیوی اور پائل گوپتہ اس ابھیان کی صدسیا تھی پوری دنیا کا چکر لگانے نکلی نیوی کی نائکاؤں نے یہ ابھیان چھے چرنوں میں پورا کیا اس دوران انہوں نے کل ملا کر اکیس ہزار چھے سو ناوٹیکل مائلز کی دوری تیہ کی اور دو بار بھو مدھیہ ریکھا چار مہاں دویپوں تین ساغر کو پار کر کے جب گوہ کے تٹ پر پہنچ کر اپنی یاترہ ختم کی تو وہ لمحہ اتہاسک تھا کیونکہ پہلی بار نیوی کی مہلا ٹیم نے پوری دنیا کی پرکرما کرنے کے کارنامے کو انجام تک پہنچایا تھا سمودری ایوریسٹ فتح کر کے لوٹی نیوی کی نائکاؤں کو کیونکہ کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے ایتہاسک سفر کے رومانچک لمحے ہمارے ساتھ شیئر کیے یہ نجانے کتنے لوگوں کا سپنا ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کا ڈر لیکن یہ ان کی کامیابی ہے جس کے بارے میں چرچہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں نمسکار میں ہوں شمیتہ سنگھ میرے ساتھ منجیت نگی ہے ڈیفنس کا ہر ایک شیطر اس پر یہ پکڑ رکھتے ہیں لیکن ہم سب سے زیادہ مہد فپون ہیں یہ جنہوں نے دو سو چوان دنوں میں پوری دنیا کا چکر کٹ لیا ہے اب آپ سوچیں گے اس میں خاص کیا ہے خاص یہ ہے کہ چھے مہلائے ایک جہاز اور نجانک کیا چیز کب سامنے آ جائے لیکن پہلے تو میں آپ سب سے یہی جاننا چاہتی ہوں کیا کیا واپس آ کر سب سے پہلی بار دھرتی پر جب پیر رکھے سب سے پہلے جو ہم کو کرنے کا مند تھا وہ تھا کہ کچھ تھنڈا کھائے جائے کیونکہ ریفریجریشن ہے نئی بار پر تو ہمارا یہ بہت بے اد مند تھا کہ ہم وہ کھائیں ممی پاپا کا گھلے لگا ہے اور روک نہیں بایا ہے مطلب بہت کوشش کیا ہے لیکن ان کے آنکو میں آسو دیکھتے ہمیں خود آسو آگئے کہ ہم واپس لوٹ کر آئے ہیں ایسا نہیں لگا تھا کہ ہم بہت دنوں سے باہر تھے اچھا یہ ہوتا ہے جو لوگ سنتے ہیں نوملی ہونکو لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ایک شپ میں بیٹھ کے تو گئے تھے اس میں کونسی بڑی بات ہے کہ ہی دفعہ لوگ اس کو آپ جیسے ایک پارشوٹ سے کودنے کو ایڈوینچر سپورٹ سے جوڑ لیتے ہیں ویسے ہی شپ پہ سیلنگ کو وہ جوڑ لیتے ہیں کہ اس میں کونسی بڑی بات ہے اس میں بڑی بات کیا تھی کیونکہ آپ کیاپٹن کر رہی تھے یہ صرف ہم نے بھی یہی سوچا تھا جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ یہ ایک ایڈوینچر سپورٹ ہے بٹ اٹس نوٹ جسٹ ایڈوینچر اس میں بہت ساری ایسپیکس سامنے آئے ہیں جب ہم نے سیل کرنا شروع کیا اٹس نوٹ جس سیلنگ ہم چھے لوگ ساتھ میں جا رہے تھے اتنے دنوں تک اتنے مہینوں تک ہم کو ساتھ میں رہنا تھا اور اتنی چھوٹی سی بوٹ میں جہاں پہ ہارڈلی دس میٹر کا جگہ ہے جس میں ہمیں ساتھ میں رہنا ہے تو ایک دوسرے کے بارے میں جاننا اور ان کے ایموشنز کو سمجھنا ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آٹھ مہینے جو ہم ساتھ میں رہے ہیں اس دوران میں ہم نے ایک دوسرے کو اتنے اچھی طریقے سے جانا ہے اور اس سے ہمیں ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف بھی ملا ہے اپنے بارے میں اور جم لینڈ پہ واپس آ کر کہ ہم نے پوری جنتہ کو دیکھا تو ہمیں ایک بہت ہی الگ سا الگ سا ایک ایک جو ایموشن تھا وہ فیل ہوا کہ ہم اتنے ٹائم سے ہم بس چھے ہی تھے ایک دوسرے کے لیے ابھی پورا دیش پھر ہمارے لیے ویٹ کر رہا تھا پیچھے سے تو پورا دیش دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کو ہر جگہ فالو کرتے تھے ہم لوگ کہاں پہنچی تارینی کہاں پہنچی مشکل حالات کے ہم بات کریں کہاں کہاں پر مشکلیں آئی خاص طور سے سے آپ لوگ نکلے تھے اس کے بعد اسے کون سے مشکل چھنٹ اس پورے دو سو چبون دن کی جو یاترہ آپ لوگوں کی رہی پورا پورا دو فیفٹی فور ڈیس ایکوالی چیلنجن تھے کیونکہ جب تک آپ نکلے ہو جب تک آپ واپس نہیں پہنچتے ہو کس مومنٹ پہ کیا ہوگا آپ کو پتا نہیں ہے سی میں مطلب کس سیچویشن میں کیا ہونے والا ہے آپ کو لگے گا کہ ایک دن مطلب میں پانی میں اسے دیکھے میں اپنا شکل دیکھ رہا ہوں پانی اتنا گلاسی کام ہے جیسے کہ بکٹ کے پانی کو کافی دیر سے رکھا ہوا ہے لیکن ویدن نو ٹائم ایک دو گھنٹے میں ایک بڑا سا کلاوڈ آئے گا اور اتنا گشتنگ وینڈ آئے گا وہاں پہ کہ اتنے بڑے بڑے لہرے دکھنے شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے ایک ہر ایک دن کافی چیلنجن تھا کام کا بطورہ کیسے ہوتا تھا ہم اپنے پورے دن کو 24 آرز کو وچ سسٹم میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں 3 وچ سسٹم تو دو لوگ ہمیشہ باہر وچ پہ رہیں گے جو بوٹ کو سٹیر کریں گے سیل سٹنگ کریں گے اقارڈنگ تو وینڈ آنگل اجسٹ کریں گے اور باقی لوگ جو ہے جو فری ہے وہ اپنا سلیپنگ آر ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں کوکنگ کرتے ہیں بوٹ کی کلین شپ کرتے ہیں بکوز ہائی جنے مینٹین کرنا بھی بہت باقی کی جو رپیرز ہوتے ہیں اگر کوئی سیل میں اگر سٹیچنگ کرنا ہے یا پھر کوئی موٹر خراب ہو گیا ہے سو وہ سارے کام بھی سب ڈیوائیٹ ہوتے ہیں سب کی وچوں میں منجیت جب جو میل ہوتے ہیں وہ سیلرز جاتے ہو گیا کئی بار آپ نے وہ سب کبھر کیا ہے ان کو کھانے پینے کے بڑی دککت رہتی ہے تو یہاں پر دیکھیں انہیں سیلنگ بھی آتی ہے اور کوکنگ بھی آتی ہے تو ایک ایکسٹرہ ایج پہلے راشن کہاں کتم ہیں آپ لوگی جو بہر سے لکے گئے تھا ایک ملٹی میں بتانا چاہوں گے کہ اس ابھیان میں آپ نے اپنے اپنے ہر پرسنیلٹی کو دیکھا ہے آپ ہی وہاں پر کوک ہیں آپ ہی وہاں پر ڈاکٹر ہیں اور آپ ہی مطلب کچھ خراب ہی ہوگی مکینک بھی آپ ہی ہیں آپ کو بھی وہی چیز ٹھیک بھی آپ کو کرنا آنا چاہیے الیکٹریشن بھی آپ ہی ہے سب کچھ آپ ہی ہیں ان لائنڈ آپ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ خراب ہو گیا تو کسی کو بلا لیں گے الیکٹریشن کو بلا دے دیں وہ ٹھیک کر دے گا لیکن بورٹ میں سب کچھ کافی اچھا چیز ہوا ہے انہوں نے ہمیں آل راؤنڈر بنا دیا اگر گھر پر کچھ پرابلم ہو گیا تو میں الیکٹریشن کو نہیں بلاؤں گی میں خود ہی اپنا ٹرمر اور اپنا سکروڈریور اور ٹیسٹر لے کے میں شروع ہو جاؤں گی وہیں پہ ایک سوال سوطر ضرور جو شروع سی چرچہ میں رہا کہ پہلی بار محلائیں جاری کیونکہ اس کے پہلے جو بھی اکیلے گئے تھے وہ پھروش آتھکاری تھے تو سرکشہ کو لے کر بار بار ہم لوگ پوچھتے تھے کی سیفٹی کے کیا انتظام ہے ہتیار کی ٹریننگ دی گئی ہے یا ان کے کس طرح ٹریک کیا جائے گا جن ایریا اس میں ہم لوگ گئے میں کہنا چاہوں گی کہ ہم نے کسی بھی انسان دور دور تک ہم کو کوئی نظر ہی نہیں آیا ہم لوگ کبھی تو ہم ترس جاتے تھے کہ کبھی ایک مشکل سے کوئی ایک دوسرا شپ نظر آ جائے کوئی ایک فرینڈلی ویسل ہو جو کی نظر آ جائے پائرٹس وگرہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ سدن اوشن میں جا رہے تھے وہاں پہ اتنا رہف وشنز ہیں کہ وہاں اور کوئی کوئی شپنگ لینڈز نہیں ہیں وہاں اور کوئی جہاز وینچر بھی نہیں کرتے جب ہم نے کراس کر رہا تھا تو ہم نے 41 days بعد فرسٹ مطلب ویسل دیکھا تھا جو کی پائلٹ ویسل تھا جب ہم فرکلین اینٹر کر رہے تھے 41 days کے بعد 41 days تک ہم صرف ایک دوسرے کو دیکھ پا تھے اور صرف پانی تو ایسا ہوا اس دوران کی جیسے توفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کا جو انٹرڈکشن ہے سمودر سے وہ فلموں کے دوارے ہی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ اتنی اونچی لہر اٹھ گئی یا اچانک رف سیز جس کو آپ اتنی آسانی سے کہہ جاتی ہیں تو یہ ایکسپیرینسز اس سمیں اور زیادہ بانڈنگ ہوتی ہے لیکن اگر آپ گلوگ کو دیکھو گے تو سدھن اوشن جو ہے سدھن اوشن میں کوئی لینڈ ماس نہیں آسٹیلیا کے نیچے کچھ نیچے نیوزیلینڈ کے نیچے کچھ نیچے تو وہاں پہ جو ہوا ہے وہ ایک سائکلون کی طرح کنٹینیوسلی پورا ارث کی چکر مارتے ہی رہتے ہیں تو وہاں پہ ہوا کو روکنے کے لوگ کوئی دن میں ایک سائکلون ہے اتنے بڑے بڑے پیچز کی رف ویدر وہاں پہ ایکیومیلیٹ ہوتے تھے ہم کافی لکھی رہے ہیں ایکچولی ہم نے مشکل سے دو یا تین سائکلون ہم نے ہٹ کیا تھا پہ ایک چلی اگر ایک سائکلون کے آئی میں جو سائکلون کے آئی بولتے ہیں اس کے آراؤنڈ جو والز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ رہو تو آپ کو جو موووی میں جو دیکھتے ہو وہی ہوتا ہے وہاں پہ اتنا خطرنا ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے کافی فوٹوگرافی اور ویڈیو بھیجے تھے تو کس طرح کا ایکسپیرینس تارکاستر کیا ایکٹیویٹی اور کرتے تھے اب لوگ اپنا جتنے چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملے اور ویڈیو بنانے میں جو مزا آتی تھی اس سے زیادہ مزا ہمیں تب آتا تھا جب ہم اس کو پوست کرتے اور اس کو لوگ دیکھ کرتے تھے تو ہماری motivation اور بڑھ گئی تھی تو جو بھی چیز آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اندر بھاگتے تھے فون لے لے اور ہم یہ کوشش کرتے تھے جتنا ہو سکتے اتنا دلگوں کو باہر پورا دنیا کو دکھائیں کہ ہم نے کیا دیکھا ہے اور یہ ایکشلی میمریز ہے ہماری لائف ٹائم کے لیے ہم اس کو کیاپچر کر کر اس لیے بھی رکھنا جاتے کہ بعد میں ہم اپنے گراند چیلرنز کو دکھائیں گے اس کے بعد کیا آگے کا چیلنج ہے کہ ہم دیکھ رہے کی چیلنج رول دے جانے کی بات ہو ہی تین وں فورس میں ابھی یہ اس کا سکسیسول کمپلیشن جو ہے ہمارے ابھیان کا اس کا ایم یہ تھا کہ ہم آگے جو جنگر جنریشن ہیں ان کو موٹیوییٹ اور کر سکیں اور اپورچونیٹیز کھلیں کیونکہ ابھی بھی کنٹری میں لوگوں کو اس ابھیان کی جو ڈیپس ہیں ان کے بارے میں شاید نہیں پتا ہوگا کتنی منانمیٹی تھی اس کی ہمیں بھی نہیں پتا تھا جب ہم نے جوائن کیا تھا ہم کو پتا ہی نہیں تھا بورٹ کیسی دکھتی ہے تو ابھی بھی اس چیز میں ہم لوگوں کو اپنی نولیج صدارنے کی بہت ضرورت ہے اور ای تنگ ہم لوگوں نے اس کے سکسیسفل کمپلیشن سے اور زیادہ وینیوز کھلیں گے اور اور لوگ آئیں گے اور میبی ہمارا انفرسٹرکچر اتنا چا ہوگا کہ we'll have more boats کمی ایسے بوٹس اور بنیں گے جو باہار جا سکیں سمندر میں جا سکیں اور ایسے اور ابھیان ہو سکیں جاننے سے پہلے اور لوٹنے کے بات پردھام موڈی سے بھی ان کا کیا سندیش تھا ان کے ساتھ کس طرح کی بات چیت آپ لوگ کی ہوگی وہ کافی اتسکت تھے اچھلی کی ہم نے کیا کیا پورے جرنی میں اور جیسے کی پورا ابھی آپ نے ہم سے questions پوچھے کی ہمارے experiences کیا تھے اور کس طریقے کا ہم کھانا کھاتے تھے ہم نے کچھ رٹن لکھا یا نہیں جو ایک mention انہوں نے کیا تھا نیل آم سٹرونگ کا انہوں نے کہا تھا کہ نیل آم سٹرونگ جب مون پہ گئے تھے تو انہوں نے لکھا تھا کہ وہ ایسٹرونگ بن کے گئے تھے لیکن جب دھرتی پہ واپس آئے تو انسان بن کے واپس آئے ہیں تو اس طریقے کا ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی experience رہا تھا اور انہوں نے پریریت کیا ہم اپنے emotional experience اس کو بھی کہیں پہ لکھیں اور publish کریں یا نہ کریں لیکن ایس 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 دوران ہمارے اس پورے آٹھ مینے کے سفر میں دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ لکھنا کہیں پہلی بار ہوگا کو آؤ آثور بائی سکس سیلرز دراصل ایک ناؤ کو ہمیشہ ستریلنگ مانا جاتا ہے فیمیل مانا جاتا ہے لیکن فیمیل سیلرز بہت ہی دیری سے پوری دنیا میں شروع ہوئی ہندوستان کا یہ پہلا پریاست جو پوری دنیا کا ایک چکت چھے مائلہ سیلرز نے اپنے دم پر لگایا یہ سفید وردی جو بیداغ رہتی ہے تو ایک مثال کے طور پر خبردار میں ایک بریک کا سمیہ ہے بریک کے بعد ہم آپ کو ایک پاکستانی آتنکوادی کا قبول نامہ سنائیں گے آپ رہیے خبردار لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے